اسلام علیکم ناظرین نپور شرمہ کے کیس میں سپریم کورٹ کے کچھ اوبزرویشن سامنے آئے ہیں جس میں کی سپریم کورٹ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ نپور شرمہ نے جو بھی کمنٹس کیے یا جو بلیسفیمی کری اس کے لیے وہ انڈیویجولی خود ذمہ دار ہے ادیب پور میں جو بہت ہی افسوسناک معاملہ پیش آیا جس کو ہم خود بھی کنڈم کرتے ہیں اس کے لیے بھی نپور شرمہ ذمہ دار ہے اور ملک میں جو ایک ہیٹریٹ کا محول بنا اور کمیونل وائلنس ہوئے اس کے لیے بھی نپور شرمہ ذمہ دار ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پولیس کو بھی اسکولڈ کیا ہے اور ان پہ بھی اپنا غصہ جتایا ہے کہ کس طریقے سے اب تک نپور شرمہ جو ہے ان کو گریفتار نہیں کیا گیا یہاں پہ سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ نپور شرمہ دنیا کی ایک بہت بڑی ڈیموکریٹک کنٹری ہندوستان میں سینٹرل گورنمنٹ میں جو بی جے پی پارٹی چلتی ہے اس کی افیشل سپوکس پرسن ہے تو اس کے چلتے یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے کہ نپور شرمہ اکیلے ذمہ دار نہیں ہے ان کی وہ پارٹی بھی اکاؤنٹبل ہونی چاہیے اس کے علاوہ وہ سارے چینلز بھی اکاؤنٹبل ہونے چاہیے جو اس طرح کی ڈیبیٹ اپنے ٹی آر پی کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں یا ایسا گندہ جرنلزم کرتے ہیں یا اس طرح کے فرنج ایلیمنٹس کو بلا کر اور ملک کا محول خراب کرتے ہیں اس معاملے میں ایک چیز یہ بھی نکل کے سامنے آتی ہے کہ نپور شرمہ کے بلیسفیمی کی وجہ سے جو محول ملک کا بگڑا جو پبلک پرائیویٹ گورنمنٹ پروپرٹی کا نقصان ہوا جتنی جانے چلیے گئیں اس کا کمپنسیشن بھی بی جے پی کے حق میں آنا چاہیے اس کو کمپنسیشن کرے بی جے پی کیونکہ آہ اکاں ایٹ Brothers ان کو لینی چاہیے نپور شرمہ کے بیان کی تو یہاں پر ہم que отношے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا یا سپریم کورٹ کے ان observations اور statements کا جو انہوں نے کہا مگر ہم ابھی بھی satisfied نہیں ہے کیونکہ نپور شرمہ کے اوپر جو بھی ایکٹ لگائے گئے ہیں اور اس کے چلتے اب تک ان کی punishment latantaion ہوئی ہے تو سپریم کورٹ اگر ان کے انہیں observation کے ساتھ ساتھ ان کی punishment بھی decide کر دے تو ہم سمجھیں گے کہ نپر شرما کے معاملے میں انصاف کیا گیا شکریہ